ہم نے جو state پڑھی تھی is mr وہ ہوتی ہے present کی اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں کرنا صرف ایک لحظ بدلے گا اور وہ ہو جائے گا past میں مثال کے طور پر میں اچھا انسان ہوں میں اچھا انسان ہوں اس کی انگلیش کیا بنتی ہے ہوں کی ویسے پہلے میں ہوں very good am a good person i am a good person صرف اتنی سی changing کر دیتا ہوں میں اچھا انسان تھا تو یہ بات کدھر چلی گئی past میں یہ بات کہاں چلی جائے گی past میں میں اچھا انسان تھا تو صرف m کیا ہو جائے گا change باقی سارہ ویسے رہے گا صرف m change کیا بن گیا was تو جب ہم لکھیں گے i was a good boy میں اچھا لڑکا اچھا انسان تھا i was a good person اسی طرح سے یہاں پر you are kind میں لکھتا ہوں you are kind اس کی اردو کیا ہوگی kind مہربان اس پوری لائن کی اردو کیا ہوگی تم مہربان ہو تم مہربان ہو لیکن اگر میں اس کو لکھ دوں you were kind تم مہربان تھے i کے ساتھ کیا لگتا تھا i am we are you are he is she is it is they are they are in my urdu کیا تھی میں ہم ہم ہیں تم ہو وہ ہے he is it is they are plural ہو جائے گا یہاں پر زیادہ مسئلہ ہی نہیں ہیں واز کی اردو بھی تھا اس کی تھے تھے صرف کیا پیچان کرنی ہے singular یا plural واہی دیا جما اس میں تو چلو تھا کہ m کہاں استعمال ہوتا ہے وہ تو آئی کے ساتھ ہوتا ہے first person singular اچھا r کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے plural کے ساتھ ہوتا ہے اور first person plural کے ساتھ ساتھ میں you کے ساتھ second person کے ساتھ بھی use ہوتا ہے یہاں پر ایسے ہے بہت آسان ہو جائے گا جب سنگولر کی بات ہو یوں کے ساتھ ور لگے گا یہ یاد رکھنا یہ نہ بھول جانا سیکنڈ پرسن کے ساتھ کیا لگے گا ور اور آئی کے ساتھ ور نہیں لگانا آئی کے ساتھ واز یہ بس دو چیزیں ہیں جو آپ بھولو گے باقیوں میں نہیں پریشان ہوگے باقی ہمیشہ آپ کے دماغ میں خود ہی کومن سینس آپ کو بتا دے گی کہ دے واز نہیں ہوتا دے ور ہوتا ہے کومن سینس آپ کا دماغ کہے گا کہ کچھ گڑ بڑ ہے اس کو صحیح طرح سے دیکھو دوبارہ سوچو تو آپ دوبارہ سوچیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ دے کے ساتھ ور آتا ہے لیکن آپ کنفیوز ہوں گے یوں کے ساتھ واز آئے گا یا ور آئے گا کیونکہ سمجھ نہیں آرہی ہوتی یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے تو آپ کو بتا دو یوں کے ساتھ ہمیشہ یوں کو ایزا پلورل لیا جاتا ہے یوں کے ساتھ ور آئے گا جب سٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں صرف اس وقت وہ میری گھڑی ہے پہلے یہ بنائیں that is ہے کی انگلیش is my watch اب اس کو بدلیں وہ میری گھڑی تھی that was my watch was بن جائے گا that was my watch وہ میری گھڑی تھی that is my watch وہ میری گھڑی ہے ہے یاد clear اگلی example پر آئے آج کون absent ہے کوئی absent ہے آج سارے آئے ہیں very good تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں موسا غیر حاضر تھا سب سے پہلے کیا لکھیں گے سبجیکٹ کیا ہے موسا تھا کی انگلیش was موسا was غیر حاضر کی انگلیش کہیں مل رہی ہے absent ہمارے والیٹ یہ ہمارا والیٹ ہے پرس والیٹ جہاں ہم نے سارے پیسے رکھے ہوئے ہیں موسا was absent میں کہتا ہوں موسا کلاس سے غیر حاضر تھا تو اس کو بڑھا دیا تو پھر بھی ہم کر سکتے ہیں موسا جماعت سے غیر حاضر تھا موسا کلاس سے غیر حاضر تھا موسا was absent from the کلاس تو آگے جا کے ایسے بات بڑھ جاتی ہے اس کو بولتے ہیں compliment compliment ہوتا ہے پورا کرنے والے یہ i کے ساتھ نہیں e کے ساتھ ہوتا ہے compliment c o m p l e m e and t یہ compliment ہوتا ہے پورا کرنا مکمل کرنا یہ نہ بھی لکھتا تو بھی بات سمجھ آگئی تھی موسا was absent اس کو لکھنے کا مطلب یہ ایڈ کیا ایکسٹرا بات لکھی ہے ایکسٹرا information ابھی میں اس طرح سے زیادہ نہیں سمجھا رہا صرف تھوڑے تھوڑے clue دے رہو تا کہ آپ کو جب میں پڑھانے لگوں تو دماغ میں ساری بات آج اگلا سینٹ کوئی فکر آج کوئی love speak کریں چینی دیا تھا آپ نے کہ دیا 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 دینا action میں چلے گئے ہو ہم ابھی کیا پڑھ رہے ہیں اس چینی پہ پہلے کوئی بنائیں یہ very good ہاں یہ چینی میٹی ہے نہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں میٹھی یہ کی انگلیش یہ اس اشارہ کر کر کے دیس دیس دی وہ میٹھی چپ 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 ابھی اس کو میں سمجھا رہا ہوں اسی لیے میں چپ رہا ہوں میٹھی دیس وارس واری ہاں میٹھی سویٹ لیکن چینی کھا گی سمجھ جائے گی یہ میٹھی دی لیکن چینی کھا آئے گا دیس وارس شوگر سویٹ یا دیس شوگر وارس سویٹ کیونکہ وہ سبجیکٹ ہی ہے دیس اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے دیس شوگر وارس سویٹ سویٹ میرا دوست چینی سویٹ سویٹ نوڈ کریں سارے سنگولر واحد ہیں ایک کے لئے استعمال ہو رہا ہے موسا سنگولر سنگولر یعنی جس شوگر سنگولر مائی فرینڈ سنگولر اگر اس کو پلورل کر لیں علی اور موسا غیر حاضر تھا تھے علی اور موسا غیر حاضر تھے علی موسا 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 اس کو ہم تھے کر سکتے ہیں ہمارے دوشی تھی میں ہمارے کیوں کروں میرے بھی کر دوں میرے دوشی تھی مائی فرینڈز ہو جائے گا اور یہاں ور کتنی سی چینجنگ آئی یوں کے ساتھ ور 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 ہی کے ساتھ ور ہی شی ایت ان سب کے ساتھ ور یا پھر سنگولر ناؤن موسا لکھا تھا میں نے موسا سنگولر ناؤن تھا ایک نام تھا ان سب کے ساتھ وز آئے گا اور ور کس کے ساتھ آئے گا وی ہم وی ور یو ور دے ور دوز ور دیز ور یہ بھی ٹھیک ہے یا پھر ان سب کو سمت کرنے کے لیے پلورل سنس اگر پلورل کی سنس آ رہی ہو اس کو نہیں بھولنا بیچ میں یہ سنگولر ہو یا پلورل ہو یو اس کے ساتھ کیا لگے گا ور لگے گا موسا غیر حاضر نہیں تھا اس کی انگلیش بنائے موسا غیر حاضر نہیں تھا موسا واز نوٹ ایپسنٹ سب نوٹ لگانا ہے کیا کیا یہ کیمرا تھا ہے تو کرنا ہی نہیں ساتھ میں کوششن مارک اور دوسرا کیمرا کہاں تھا اس میں سوال والا ورڈ بیچ میں ہے اس میں شروع میں ہے جب شروع میں ہو تو ہم اس کی انگلیش کیسے کرتے ہیں ہیلپنگ ور یعنی واز ور کو شروع میں لے جائیں پہلے یہ کیمرا تھا اس کی انگلیش بنائے یہ کیمرا تھا دس واز دس واز کیمرا دس واز کیمرا اب واز کو شروع میں لگائیں واز دس دس کیمرا ساتھ میں کوششن مارک تو یہ بن جائے گا شروع میں لے آتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کیمرا کہاں تھا بیچ میں آ گیا کہاں اسی ورڈ کو سب سے پہلے لکھو ویر کہاں کہاں کی انگلیش ویر ویر تھا واز کیمرا واز کیمرا واز کیمرا کسٹن مارک دونوں سمجھے کس طرح سے اگر یہ پلورل ہوتا تو واز کی جگہ ور آ جاتا بیسک کونسیپٹ کلیر ہو گیا موسیقی 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 موسیقی